آئے گا ویندہ پاکستانی فیمیر ایکشن میں امید کہہ تمہاں سب خیریت سے ہوں گے جا ہوں گے خوش ہوں گے آواد ہو میرے نام اچھانت ہے میرے نام اچھانت ہے یار آج کا ویڈیو بہت ہی بڑا نکل کر آ رہا ہے اس بارے میں ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا کارگل یہ دو گا اس کے فوراں بعد پاکستان کا ایک فائٹر جیٹ بھارت گیا لیکن بھارت نے اس کو خدیڑ کے واوس پھیکا اچھا یہ جیس تو ہمیں کبھی نہیں پتا چلی مجھے بھی نہیں پتا لیکن کانگل یوت تو پتا ہے اس کے فوراں بعد یہ کیا کارڈ ہوئے یہ تو واتش کریں گے تب اس کے بارے میں ہمیں پتا لگے گا تو پہلے جلدی سے ویڈیو واتش کر لیتے کر آن کرتے کرگل یوت ختم ہونے کے دو ہفتے بعد 10 اگست 1999 کے صبح 10 بج کر 50 منٹ پر انڈین ائر فورس کا گراؤنڈ ریڈار پاکستان سے آ رہے ایک اوبجیکٹ کو ڈیٹیکٹ یہ اوبجیکٹ کچھ اور نہیں بلکہ کراچی مستید پاکستانی نیول ائر ایر ایسٹیشن میں ہران سوڑان بھرتا ہوا ایٹلانٹک ائرکرافٹ تھا جو کافی تیجی کے ساتھ بھارت پاکستان انٹرنیشنل بورڈر کی طرف بڑھ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پاکستانی ائرکرافٹ بھارت کی ہوای سیتر کا اولنگن کر کے بھارت کی سیما میں گھوس جاتا ہے جو بھارت پاکستان کے انیسے کیانبے کے ائر ایگریمنٹ کا اولنگن تھا ایسے میں پاکستان کے ائرکرافٹ کو خدیڑنے کے لیے قریب دس بج کر سنتاوان منٹ پر بھارتی وائی سینہ تورنت اپنے دو مک ٹونٹی ون بائیسن فائٹر زیٹ کو روانہ کرنے کی اور تھوڑے ہی دیر میں یعنی دس بج کر 69 منٹ پر دونوں مک ٹونٹی ون ان دونوں مک ٹونٹی ون میں سے ایک پائلٹ تھے اسکوارڈن لیڈر پرسانت کمار بندیلا اور جو ائرکرافٹ بھارت کے ہوا اس سیتر میں گھوسا تھا وہ تھا پاکستانی نیوی کا اٹلانٹک ائرکرافٹ اسکوارڈن لیڈر پرسانت کمار بندیلا گراؤنڈ کنٹرول روم کے انسٹریکشن کو فولو کرتا ہو اپنا فائٹر زیٹ پاکستانی ائرکرافٹ کے ٹھیک بگل میں لے جاتے ہیں تاکہ پاکستانی پائلٹ کو سگنل دے کر اسے لینڈ کرنے کیلئے کہا جاتے ہیں لیکن پاکستانی پائلٹ نے آرڈر ماننے کا بجائے اٹلانٹک ائرکرافٹ کو ایک دم سے اسکوارڈن لیڈر بندیلا کی طرف موڑ لیا جسے ایک طرح کا تریٹنگ مینور کہا جاتا ہے اور اسی لئے اب پاکستان کا اٹلانٹک ائرکرافٹ کو ہسٹائل ائرکرافٹ بھی کلیر کیا جاتا تھا کیونکہ وہ ایک ملٹری ائرکرافٹ تھا اور بھینا پرمیسن لیے بھارت کے ہوای سیتر میں گھوسایا اس لئے اب اس کے پاس صرف دو ہی اپسن تھے پہلا کہ وہ انڈین پائلٹ کے آرڈر کا پالن کر ائرکرافٹ کو لین کر دے یا پھر بھارت اسے سٹ ڈاؤن کر دے لیکن پاکستانی پائلٹ آرڈر کا پالن کرنے کا بجائے اپنی سیما کی طرف واپس جانے کی کوشش کر رہا ہے جس کے بعد اس کو آرڈن لیڈر بندیلا کو گراؤن کنٹرول روم سے اسے مار گرانے کے پرمیسن بھی ملی جاتی ہے بس پھر کیا مک ٹونٹی ون نے سوویس سنگ سے خریدے گئے آر سکسٹی ائر ٹو ائر میزائل کو پاکستان کے اٹلانٹک ائرکرافٹ پر تاگ دی جو پاکستانی ائرکرافٹ کے رائٹ انجن پر جا کر ہٹ کر دی اب تک پاکستانی ائرکرافٹ بورڈر کے قریب پہنچی گیا تھا اس لئے اس کا ملبہ پاکستان اور بھارت دونوں کی طرف بھی کھر جاتا ہے اس گھٹنا کے بعد پاکستان اور بھارت دونوں طرف سے الگ الگ کلیم کیے گئے جس میں پاکستان کا دعویٰ تھا کہ ان کا ائرکرافٹ نون ملیٹری تھا اور اس کا پورا ملبہ پاکستان کی طرف ملا تھا بچہت ان کے ائرکرافٹ میں بھارت کے ہوای سیتر کا کسی بھی طرح سے اُلنگھن نہیں کیا تھا پاکستان نے دعویٰ کیا کہ ان کا ائرکرافٹ پاکستان کے ہوائی سیتر کے اندر ڈیلی ریٹنگ ٹریننگ نسن گئے اس انسیڈنٹ میں اٹلانٹک ائرکرافٹ نے سوار پاکستان کے پانچ اوفیسر پانچ گیارہ سولیر مارے گئے جسے پاکستان کے پردھان منتری نے باربرک ایکٹ بتایا جبکہ بارتی وائی سینا کا دعویٰ تھا کہ پاکستانی ائرکرافٹ انٹرنیشنل پروٹوکول کا ریسپونس نہیں کر رہا تھا اور اس نے ہوسٹائل مینوور میں ایکٹ کیا ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستانی ائرکرافٹ کا ملبہ بہت بڑے ریڈیس پر گرا تھا جیسا کہ پاکستانی پرائیم منسٹر کا دعویٰ تھا کیونکہ ائرکرافٹ روٹنگ ٹریننگ میسن میں تھا اور وہ کوئی ملٹری ائرکرافٹ نہیں تھا لیکن پاکستان کے اس دادہ پر بھارت کا صاف کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے 1990 میں کیے گئے ائر اگریمنٹ کے مطابق کوئی بھی ملٹری ائرکرافٹ سیما سے 10 کلومیٹر کے دائرے میں نہیں گھش سکتا لیکن پاکستان کا یہ ائرکرافٹ اس دائرے کے اگریمنٹ آگیا جو پوری طرح سے اس اگریمنٹ کا اُلنگن تھا اور رہی بات کیے کوئی ملٹری ائرکرافٹ نہیں تھا اور اپنے ٹریننگ روٹنگ میسن پر تھا تب سوال یہ ہے کہ یہ بورڈر کے اتنے قریب کیوں ہو رہا جبکہ سبھی دیش کی وائل سینا اپنے ملٹری ٹریننگ ایسے جگہ کنڈکٹ کرتی ہیں جہاں کوئی انسان نہ ہو اور وہ بورڈر سے بہت ہی دون ہو بھارت نے پاکستانی ائرکرافٹ کا مل با جو کی بھارت کی سیما پر گرا تھا اسے بھی اگلے دنیا کے سامنے لاکر رکھ دیا اور پاکستان کے جھوٹے داؤں کا خلاصہ کر دیا اور یہ ثابت کیا کہ پاکستان کا ائرکرافٹ بھارت کے ہوا اس سیتر کے اندر تھا جبکہ پاکستان نے تو اسے بھی اگلت ثابت کرنے کی کئی کوششیں گیا جسمان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت ان کے ائرکرافٹ کا مل با ان کے بورڈر کی طرف سے اٹھا کر لیا ہے لیکن یہ صاف تھا کہ پاکستان کا ائرکرافٹ بھارت میں جاسوسی کرنے کے پرپس سے بھارتی اس سیما پر گرنی ساتھا تھا اب کیونکہ اس گھٹنا سے دو ہفتے پہلے ہی کرگل یو دسماب تھویا تھا اس لیے اس چیز کو لے کر سک اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا تھا دسمان کو مار گرانے کے لیے اسکوارڈن لیڈر پرسانت کمار پنڈیلا کو وائیسینہ میڈل سے بھی سمانے گیا گیا اور بعد میں انڈین ڈیفینس منسٹری نے اس بات کا بھی خلاصہ کیا کہ پاکستان کا اس طرح کے ائرکرافٹ کو پہلے بھی مائی اور جولائی کے بیچ آٹھ بار ہوای سیتر میں گھسپیٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا حالانکہ پاکستان نے اس بات کو ثابت کرنے کی بھی اپنی پوری کوشش کری یہ بھارت کی گلتی تھی اور اس نے بھارت سے ساٹھ ملین ڈالر کے معاوضے کی بھی مانگ کری لیکن پاکستان اپنی اس کوشش میں سفل نہ ہو سکا جبکہ پاکستان کو بھارت کے اوپر کیس کرنے کے لیے چار لاکھ ڈالر کا نقصان چھیلنا پڑا کرگلیود میں بری طرح سے ہارنے کے بعد یہ گھٹنا نواز شریف سرکار کے لیے ایک اور سرمنات آسان اور پھر لگ دو مہینے بعد جرنل پر ویج مسرف کی اگوائی میں سین نے تکتہ پلٹ کر نواز شریف کی سرکار کو ہی بیرا دیا گیا تو دوستو اگر آپ کو ایسی اتحاسک اور اسٹوری والی ویڈیو دیکھنا پسند ہے یار قسم سے میں ایران رہ گیا مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ بھائی کرگل کے دو ہفتے بعد یہ کانڈ ہوا تھا یہ دیکھ نو یار ان کی بہت بڑی غلطی تھی یہ دیکھ اپنا نیوی کا جان راگی سیدھا اندر لے گئے ہیں جب انڈیا نے مارا تو بھائی صاحب پاکستان نے بولا کہ بھائی یہ مارا جار ٹریننگ کر رہا تھا تو آپ نے میزائل کیوں مارا اس کو بھائی ٹریننگ تو ہوتی ہے اپنی حدود کے اندر ٹریننگ اندر کی حدود میں کسی طرح ہوتی ہے انڈیا کے اندر جا کے کونسی ٹریننگ ہوتی ہے یا بھائی صاحب ٹریننگ ایسی جگہ پہ ہوتی ہے جو بھائی کھالی علاقہ جانب ہے بورڈر کا نام بلکہ بھائی دشمن کو پتہ ہی نہیں لگے کہ وہ ٹریننگ اس چیز کی کر رہا ہے یہ ٹریننگ انڈیا کے حدود میں جا کے کر رہا ہے انڈیا کو دکھا رہے تھے کہ ہاں ہم لوگ ٹریننگ آ رہے ہیں اس ہی ٹائم میں میک ٹوئنٹی ون بڑے نینطے ہیں اب پہلے اس کو کونٹیکٹ کیا کہ بھائی ہاں تو نیچے اتار دے تو گھسا کیوں ہے بھائی اپنا جاز آپ نیچے اتار دیں یا جو بھی ایشو آپ بتائیں یا تو کچھ ایشو آپ کے جاز کے اندر آیا جو ڈر ایٹ گھسے ہیں لیکن بھائی اس نے جواب دینے کی جگہ انڈیا کے جاز سے اپنا جاز ٹکرانے کی کوشش کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی اور اس کے بعد پھر نیچے سا آڈر ملا اگر صحیح ہوتے لے وہ صحیح ہوتا تو نیچے بھی اتار دے تائر بورڈ پہ ملکل کہ بھائی صاحب یا تو کوئی ایشو ہوتا سنگنس کے تھوہ میں غلطی سے آگیا ہوں جائے سی بھائی جاسوس ہی کرنے کیا بھائی صاحب تا بھی پھر اس نے بڑنے کی کوشش کی میچے سی آڈر ملا کہ بھائی مارو اور اسی ٹیم مارو اور بھائی اس کا کچھ ملبہ انڈیا میں گرہ کچھ پاکستان میں لیکن بھائی پاکستان نے کلیم کیا کہ سارا پاکستان میں گرہ ہے بھائی انڈیا جو ملبہ دیکھا ہے وہ اپنے ایسے میں سارا دیکھا ہے کہ انڈیا میں گرہ ہے وہی نا کچھ انڈیا میں تھا کچھ پاکستان میں لیکن وہی بات آگئی کہ بھائی پاکستان نے بولا اب ہمیں ساٹھ میلین ڈالر اس گھر جانا دو انڈیا نے بولا ہم نہیں دیں گے اور اس کے بعد پھر پاکستان نے کیس کے اور چار لاکھ ڈالر کا نقصان یعنی کیس ہمارے اور نقصان بھی دونوں چیزیں اور جو بھی میرے وہ ڈیتھ ہی ہوئی ہیں وہ الگ یہ جاز کے اندر بھائی زیاری بات ہے بندے ہوتے ہیں پیٹھے ہوتے ہیں بھائی وہ جسوس جو ریڈار ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں یار پھیکو نیوی کا جاز تھا یعنی آرمی کا وہ ہمارا جاز تھا تو وہ اب کسی دیش کے اندر ایسی گھس جائے اور پھر اگلے روکنے کی کوشش کرے اور اس کو وہ مارنے کی کوشش کرے تو پھر تو خطرنا ہے پہلے تو وارننگ دیتے ہیں وجہات کہ اترو انہوں نے دی پھر انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے مارا ہاں ٹھوکا پھر یار بھائی صاحب کارگل کے دو ہفتے بعد ہوا ہے انڈیا نے بولا کہ یہ نہ ہونا پھر کہیں جنگ کا ارادہ نہ بن رہا ہو تو بھائی انہوں نے رسک نہیں لیا یہی چیز ہے اصل چیز بھی بھائی نا بھائی یاد یہ کچھ کارگل کو یہ ختم ہوا تھا نہیں اتنی بے وکوفی ہے کہ دو ہفتے بعد اپنا جہاز بیجیں انڈیا دیکھ نا کتی بڑی بے وکوفی یار اگر یہ چیز اگر ٹریننگ کا ہوتا ہے تو بھائی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹریننگ ہوتا ہے ٹریننگ ٹریننگ کی سینہ کسی کو پتہ نہ چلے ایسی جگہ پہ اگر ٹریننگ وہ کر رہا تھا تو پاکستان کی سیما کے اندر ہی چلے وہ کر رہا تھا تو انہوں نے میزائل کیوں مارا اصل بات تو یہ ہے ان کے اندر گھوسا تو تب مارا ہے میزائل ایسے اس نے نہیں مارا گھوس پیٹ کی ہے تو تب اہمیں کون کرتا بے وکوف ہے یار انڈیا نے قسم سے ہر معاملات میں بائیسہ ہمیں ہرائے ہو تو یار آپ کی کیا تھوڑ اس بارے میں ادھر ہی ویڈو ہتم کرتے تھے تو بھائی